بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلیب کا اصل نام کیا ہے اور عبد المطلیب نام کس وجہ سے مشہور ہوا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بزید ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچتی رہیں حضرت عبد المطلیب کا اصل نام شیبد الحمد ہے اس لئے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بال سفید تھے اس وجہ سے شیبات الحمد کے نام سے معصوم ہوئے یہ ترکیبی نام اس لئے رکھا گیا تاکہ لوگ ان کے کرم و اخلاق کی تعریف کریں کیونکہ شیباتو کے معینی بڑھا اور حمد کے معینی تعریف کے ہیں اور عبد المطلیب نام سے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن مدینے میں بچوں کے ساتھ نشانہ لگا کر کھیل رہے تھے اتفاق سے ایک رہگیر ارام کرنے کی غرض سے وہاں آ کر بیٹھ گیا ان بچوں میں سے ایک بچے کا تیر نشانے پر جا لگا اس رہگیر نے اس بچے کو شاباش دے کر کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے بچے نے جواب دیا میرا نام شیبد الحمد ہے رہگیر نے کہا تیرا باپ کون ہے تو بچے نے کہا حاشم بن عبد المناف یہ رہگیر مکہ کا رہنے والا تھا مکہ آ کر بچے کا واقعہ حاشم کے بھائی مطلب کو سنایا مطلیب فوراں اونٹنی پر سوار ہو کر شیبد الحمد کو مدینے سے لے کر جب مکہ میں واپس آئے تو لوگوں نے کہا حاضر عبد المطلب یعنی یہ لڑکا مطلب کا غلام ہے مطلب نے کہا نہیں بلکہ یہ تو میرا بھتیجہ ہے مگر لوگوں نے مطلب کے جواب کی کوئی پرواہنہ کی اور اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا جس سے عبد المطلب نام سے مشہور ہوئے یعنی